سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ملک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ناظرین محترم ایک سوال جو بارہا پوچھا جاتا ہے آج اس کی وضاحت کر دے تاکہ آپ لوگوں کی علمیں بھی اضافہ ہو جائیں کہ قربانی کے اندر جب کسی شادی شدہ مالکی نساب عورت ہے جس کے نام پر قربانی کی جا رہی ہے تو آیا اس کی قربانی کرتے وقت اس عورت کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لیا جائے گا یا اس کی ماں کا نام لیا جائے گا یا اس کے شوہر کا نام لیا جائے گا یہ بہت کنفیزن والا معاملہ ہوتا ہے لوگ قربانی کے وقت پر پوچھتے ہیں ارے امی کا نام لینا ہے اببا کا نام لینا ہے یا اس کے شوہر کا نام لینا ہے تو آپ دیکھیں فتاوہ فیض الرسول کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب اس عورت کا عورت کی جانب سے قربانی کی جائے جو شادی شدہ ہے تو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے وہ بہتر جانتا ہے یہ کس کی بیٹی ہے یہ کس کی بیوی ہے تو اس لیے اس عورت کے نام کے ساتھ میں اس کے والد کا نام یا والدہ کا نام یا شوہر کا نام لگانے کی کوئی حاجت نہیں اللہ رب العزت جانتا ہے اور اس عورت کا ہی نام لے لینا یہ کافی ہوگا ہاں بتا اگر کوئی اس طریقے سے کہہ دے فلا بنت فلا یا فلا زوجیں فلا اگر اس طریقے سے کہہ دے یعنی اپنے والد کا نام یا والدہ کا نام یا شعر کا نام اگر لے دیں عورت کے نام کے ساتھ تو اس میں بھی قربانی میں کوئی حرج کوئی مزائقہ نہیں ہے تو اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھیں اور خوب سے خور اس کو عام کرنے کی کوشش بھی کریں اللہ عنہ عزت ہم تمام کو عمل کی توفیق اطاف فرما ہے السلام علیکم